لیڈر ہے تین بار وہ ذریعظم بن چکا ہے میاں نواز شریف صاحب اس کی بیماری کا مزاق اڑا رہے ہیں میڈیا پہ جو ہیں وہ کمران پاٹھی کے لوگ جو ہیں باز انکر جو ہیں یہ تو ہی نامیز روئے جہیں لوگوں نے اختیار کیے میڈیا میں عملا ترکیز صاحب تشریف رکھیں ترکیز صاحب تشریف رکھیں اور وہاں پر ہماری صبح میں لولائی میں دو پروری کو ایک پروفیسر آرمان لونی کو شہید کر دیا گیا آرمان لونی نے بغاوت کی تھی آرمان لونی نے کوئی ڈاکہ ڈالاتا آرمان لونی نے کوئی اور غیرانی کام کیا تھا آرمان لونی نے درنا دیا تھا جناب چرمین صاحب لولائی میں ایک منہ میں چار واقعات ہوئے دشرگردی کے درنا دیرے تھے مطالبہ کیا تھا دشرگرد مرد آباد دشرگردی ختم ہونا چاہے دشرگردوں کا صفایہ کردو پلیس کے خلاف وہاں پہ دشرگردی تھا عوام کے خلاف تا سات سو طالب المنفی عملہ ہوا دشرگردوں کا آرمان لونی کو اس بات کا سزا دے گئی کہ آپ دشرگردوں کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں آرمان لونی کے تاپس کے بات کیوں کر رہے ہیں لولائی اس صبح کے اس ملک میں دشرگردی کا خاتمہ کیوں چاہتے ہو آرمان لونی کو آزاروں لوگوں کے سامنے لولائی کے این چوک پہ ایک کرٹر کیپٹن ایس پی نے وہاں پر کنداخ سے مارا پھر وہ اسپتال نہیں جانے دے رہا تھا اسپتال کے گیٹ بند کر دے گئے وہ بیچارہ شہید ہوا پھر جناب چیرمین صاحب اس کے جنازے کے لئے لوگ آ رہے تھے منظور پشتون تا علی وزیر تا موسن داور تا آزاروں اور اس کے ساتھی تے پارلمین ٹھرین تے ہو وہاں پر جو چہرانی ڈشٹک میں پھر لولائی میں جو ان لوگوں نے روایا رکھا اور آرمان لونی کا جنازہ ہماری صبح کے تاریخ سے سب سے بڑا جنازہ تا پھر چار تاریخ کو پشتون خواہ ملے آم پاٹری کی طرف سے شٹڑون تار زکار آنا اور آرمان لونے کا جناب چیرمین صاحب آپ سارے ایران رہ جاؤ گئیں پینتیس ممالک میں امریکہ سے لے کر کنیڈا جاپان سارے یورپ ریشیا تک ان سارے ممالک میں مظاہرے ہو جنازے ہوئے پاکستان کے شٹی میں آج تک کسی بھی لیڈر کا اتنا زیادہ استجاز اور دنیا میں نماز جنازے آدھانے کیے گئے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ دشترگردے سے نفرت کرتے ہیں اور ہم دشترگردوں کو پاور رہے ہیں دشترگردوں کی خلاب نعرہ لگانے پہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں پھر جناب جب منظور پشتون آلی وزیر اور محسن داور پھر وہاں پر اس پر پابندی لگا دے گئے اس صبح حکومت میں چیرمین سام یہاں پر حیاس کروں جناب چیرمین سام مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک صبح سے آپ دوسرے صبح تک نہیں جا سکتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں یہ قانون ہمیں بالکل منظور نہیں ہے کتان ہمیں یہ قانون یہ ترکی کار یہ جنگل کا قانون ہمیں منظور نہیں ہے پھر جب وہ واپس ان لوگوں کو کہا کہ جنازے سے صدہ جاؤ صبح سے نکل جاؤ جب وہ کلاس پلا اور جوب کے باڑھ پہ جا رہے تھے ایپ سی کے کیپٹن تھا یا میجر تھا ان لوگوں پہ پارنگ کیا قاتلانہ عملہ کیا اس پہ خدا نے اس کو بچایا یہ کیا حالت ہیں لہذا ہم اس طریقے سے چاہے سنٹر گورنمنٹ ہو چاہے پراویشل گورنمنٹ ہو چاہے ایپ سی ہو چاہے پلیس ہو جو جنگل کا قانون ہاں پہ نافیس کرنا چاہتے ہیں نہ میں منظور ہے نہ اس پر کارنٹ کو منظور ہے نہ ہمارے عوام کو منظور ہے جناب چرمین صاحب مسئلہ یہاں پہ یہ جناب چرمین صاحب کہ یہاں پر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صبح میں پاتھا جیسے آلات پیدا کرنا چاہتے ہیں چمن میں واقعہ ہوا پشین میں تین واقعہ کلاس فلائے میں دو واقعہ ہمارے لیویز کے رسالدار میں جو دوسروں کو شیط کیا گیا لوڑ لائے میں چار واقعہ ہم بھی جو ہیں اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا چاہتے ہیں یہ ہے کہ وہاں پر سیویلین حکومت نہ ہو وہاں پر سیویلین اتظامیاں ختم ہو پاتھا جیسے واقعات وہاں پر سارے صبح کو اپسے کی حوالیہ کرنا چاہتے ہیں اخدا کے لئے سارے پارٹیوں سے ہماری یہ گزارش ہے اس پر سٹینڈ لینا چاہیے جو یہاں پر ایک حکومت ہے آپ نے حکومت کا تو خیال رکھیں یا حکومت اپسے والے ہیں یا وہاں پر اور لوگ ہیں چاہے ہمارے مخالف ہوں چاہتے تو پر ہم اپسے کی حکومت وہاں پر نہیں چاہتے ہیں وہاں پر سیویلین اتظامیاں کو مفلوش کر دیا گیا ہے نہ چیپ سکیٹری کا کوئی حصیت ہے نہ کسی کمیشنر کا حصیت ہے نہ کسی وزیراعلا کا حصیت ہے بابا تنخاق کرائے کی شفائی بنو مگر اتنا مت بنو کہ اپنے صوبے کے اختیارات کو جو ہے آپ دعو پر لگا دیں ہائین کو دعو پر لگا دوں اپنے عوام کی ووڈ کے توہین کر رہے ہوں جناب چیرمن صاحب یہ ایک آفت نہیں ہے تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی آپ بیٹھیں پھر بات کریں پھر اپنی باری پر بات کریں بات کر لیں بات میں جناب چیرمن لاکھانہ نے تین پرسنوں کو جہاں تشگردے کا اشکار بنا دیا عثمان خان وائنڈ اپ کریں جی جناب چیرمن صاحب تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جناب چیرمن صاحب یہ ایک سپنج کریں عثمان صاحب اس طرح نہ کریں جو آپ بات کریں وہ ٹھیک ہے باقی کوئی نہیں کریں پھر بات میں بات کر لیں یہ ایک سپنج کر لیں ایسے نہ کریں بات میں بات کر لیں درمیان میں کیوں بات کریں ایسی بات نہ کریں عثمان صاحب یہ ایک سپنج کر دیئے جی ایک سپنج کر دیں جی جناب تشریف رکھیں جی نہیں نہیں ملک کے نام پہ جو ہیں ملک کے نام پہ عوام کے نمہ کرامی کریں کسی باتیں نہ کریں عثمان خان صاحب جائے کسی بات کریں تشریف رکھیں جی آپ نہ تشریف رکھیں جی عثمان صاحب آپ وائنڈ اپ کریں جی تشریف رکھیں جی آپ اپنے نمبر پر بچا دو اس کو جائیں جی جناب چرمین صاحب اندرامی ریٹ ہو گئے ہیں جناب والا ابا خونزادہ پیسر یہ تو نہیں ہے جی آپ تشریف رکھیں اب آپ ان کو تشریف رکھیں مولان صاحب تشریف رکھیں جناب چرمین صاحب تشریف رکھیں مولان صاحب تشریف بلوچستان کے پانچ آزار نوجوان میسنگ پرسن ہیں کوئی بات کر لے پاٹھا کے پانچ سے سات آزار نوجوان میسنگ پرسن ہیں سن میں سینکڑوں کے تعداد میں میسنگ پرسن ہیں پنجاب میں بھی ہیں کوئی تو یہ جورت کر لے اقومات اس لئے ہیں نہیں یہ پارلیمنٹ اس لئے ہیں نہیں کہ وہ کسے کی خلاف آئے ان کی مطابق کا بات نہ کر لیں کوئی آئے ہمیں جواب دے دیں ہمیں جواب دے دیں کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کو چلائیں گے جناب چرمین صاحب آپ کا اختیار نے جس کے پاس اختیار ہے وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں جس کے پاس اختیار ہے وہ یہاں پہ آ جائیں ہمیں معلوم ہیں سردار اخترمنگل کو کہا کہ مہا آپ کو جو ہیں ٹیم لیں گے چیپ آپ شٹاب سے ایک حضری اعظم منتخب حضری اعظم کہتے ہیں آپ بات کریں آپ جواب دو گے آپ چرے سے بات کریں عثمان خان چہر سے بات کریں آپ ا trás کو不好 نا کریں آپ چیار سے بات کریں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جناب قسمون آپ ہی جواب دوں گا آپ کیوں نے کہا رہے کہ میں جواب دوں گا آپituationرے آپ کا کیا اختیار ہے آپ کیاے بات کریں جناب چرمین صاحب جناب چرمین صاحب آپ اس سارے فیڈریشن کے محافظوں بلکل فیڈریٹنگ یونٹ کے محافظوں اور یہ ہاں سارے فیڈریٹنگ یونٹ کی محافظیں آپ پر نمائندگی کر رہے ہیں یہ انتقامی یہ انتقامی عمل جو ہیں اتصاب کے نام پر یہ آمی منظور نہیں ہے ایک بیمار سابق وزرعظم کی بیماری کا تجزیق کر رہے ہیں یہ آمی منظور نہیں ہے اپنے آمی آرے نوجوانوں کی شادتیں آمی منظور نہیں ہیں میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا کیا مطالبات تھا دشرگردی کے خلاف تھا دوسرا وہ ایک سادہ نعرہ لگا رہے ہیں پشتون تجوندون غانوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پشتونوں کے لئے زندگی چاہیے یہ سٹیٹ اس کو زندگی کا حق نہیں دے رہے ہیں کوئی ہے کوئی سٹیٹ کا زامن کوئی سٹیٹ کا والی وارس کا میں ہم پشتونوں کو ہمیں گارنٹی دے دے کہ آپ کو اس ملک میں زندگی کا حق ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کیسے آزادی ہیں ہمارے گروں کو آپ بمبار کر رہے ہو ہمارے لوگوں کو ڈیپیز کر رہے ہو ستر لاکھ ستر آزار پشتونوں کو آپ نے شہید کر دیا گیا ہے جناب چرمین صاحب جب ارمان شہید کے جاو شہادت پر مظاہرے ہوئے ہیں ملتان میں گریبتانیہ وہاں پر لاہور میں کوئیٹہ میں کراچی میں جو میں لورلائی میں کوئیٹہ میں اور سکڑوں کارکنے کی خلاف انہوں گونے جائیں کہ آپ نے کیوں شہادت پر جائیں مظاہرے کے ہیں مظاہرے کا حق نہ ہو زندہ آباد مرد آباد کا حق نہ ہو پھر لوگ کہاں جائیں گے آپ تو دکھیل رہے ہو ہمارے نوجوانوں کو جائیں وہاں پر انتہا پسندی کے طرف جو ہیں تو لہذا سارے سینٹ کو سارے سینٹ کو اس پر سٹینڈ لینا جائیں جو وہاں سے کہتے ہیں اس کو بسٹینڈ لینا چاہے آئی انہوں کانون کی حکمرانی پر جائیں یا آپ کے فرائز میں آپ کے فرائز میں کہ آپ نے آئی انہوں کانون کے لیے جو یہاں پر مارشلہ آمیں قبول نہیں آمیں ایک جمہوری حکومت قبول ہے آئی انہوں کانون کی حکمرانی پر اور پارلیمنٹ کے بالا دستی قبول ہے جی پارلیمانی لیڈرز ہیں